تمہو بھی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے اور ایک گھڑ سوار بے ہوشی کی حالت میں اسے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا ہوتا ہے تھوڑا آ کے جانے پر ہمیں دو لوگ دکھائے دیتے ہیں جو کی جنگل میں ایک جگہ آنکھ جلا کر کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہ گھڑ سوار جس کا نام پیٹرووچ ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کو اس نے کیڈنیپ کیا ہے پھر وہ اس لڑکی کو گھوڑے سے نیچے اتارتا ہے اور یہ تینوں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی اچانک وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس نے کہ اپنا فیس ڈھک رکھا تھا اور تب ہی سرپرائزنگلی اس آدمی کی باڈی سے بہت سارے ہونز نکلنے لگتے ہیں یہ لوگ کچھ سمجھ پائیں اس سے پہلی ہی وہ بڑی ہی بیرہمی سے انہیں مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر اس کا بھی گلہ کارڈ دیتا ہے اور اس لڑکی کا بلڈ ہوا میں پھیل کر اس کی باڈی میں ایبزوب ہو جاتا ہے اب یہ ایک کس قسم کی انٹریٹی ہے یہ تو ہم مووی کے آگے ہی جان پائیں گے سین شفٹ ہو کر ہمیں ایک فیمس ڈیٹیکٹیف کو بلسکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے آسسٹنٹ نکالائے کے ساتھ ایک مرڈر سپورٹ پر آیا ہوتا ہے اصل میں ایک گھر میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اور اسی کیس کو کوبولسکی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کوبولسکی اس کیس کو لے کر جو بھی ابزرف کر رہا تھا وہ سب کچھ نکالائے اپنے پاس نوٹ کرتا جا رہا تھا اسی طرح وہاں پر ایک اور ڈیٹیکٹیف یاکو پیٹرووچ آتے ہیں کوبولسکی سے وہ بات کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے نکالائے کی تبدیت خراب ہونے لگتی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر دورے پڑ رہے ہیں اسی بیچ انجانے میں وہ کاغذ پر کچھ نوٹ بھی کر رہا تھا اصل میں نکالائے کو کچھ ویجنز آ رہے تھے جن کے بارے میں ہی وہ کچھ لکھ رہا تھا تب ہی پیٹرووچ نکالائے کے پاس آتا ہے اور کوبولسکی بتاتا ہے کہ نکالائے کو اس قسم کے دورے آتے رہتے ہیں اس بات کو نارمل سمجھتے ہوئے شادی کرنے والی تھی ہو سکتا ہے کوئی چوری کے راتے سے گھر میں آیا ہو اور جب میس روزی نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو چور نے ان کا مرڈر کر دیا ان کی بات کاٹتے ہوئے نکالائے کہتا ہے کہ نہیں جس نے بھی میس روزی کو مارا ہے وہ انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا یہ سن کر کوبولسکی نکالائے کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پھر سے اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئے اور نکالائے چپ ہو جاتا ہے لیکن پیٹرویچ کو اس کی بات میں کچھ تو صحیح لگتا ہے اور وہ نکالائے سے اس کا پیپر مانگتے ہیں جس پر کہ اس نے لیمپ، والکینو اور کروس لکھا ہوا تھا پیٹرویچ اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب کا کیا مطبع ہے تو نکالائے کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم اس نے تو بس یہ ایسے ہی لکھ دیا یہ اس نے خود سے لکھا ہے تب ہی کوبولسکی کہتا ہے کہ والکینو تو میس روزی کا پیٹ ہارس ہے یہ سن کر پیٹرویچ اس گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے آدمی کو بلواتے ہیں اور پوچھتا ہے سے پتہ شلتا ہے کہ میس روزی کو مارنے والا شخص یہی ہے کیونکہ اس کے گلے میں ایک کروس تھا جس کا ایک زیک نشان میس روزی کے ہاتھ پر بھی بنا ہوا تھا شاید جو خود کو بچانے کے دوران ان کے ہاتھ پر چھپ گیا ہو اصل میں میس روزی اور اس آدمی کا افیر چل رہا تھا مگر پھر میس روزی کو پیسو کی تنگ لیا گئی جس وجہ سے اس نے ریلیشنشپ کو ختم کر کے امیر مرچنٹ سے شادی کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اس لئے اس آدمی نے میس روزی سے بدلہ لینے کے لیے انہیں جان سے مار دیا اور اس طرح یہ کیس سولف ہو جاتا ہے پیٹرویچ نکولائی کو تھنکس کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ پوسیبل ہوا تھا خیسین چینج ہو کر ہمیں رات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب نکولائی اپنے روم میں ہوتا ہے اور وہ کچھ کتابوں کو جلا رہا ہوتا ہے اصل میں یہ کتابیں اس کی خود کے لکھی ہوئی ہیں لیکن شاید ان کے ساتھ اس کی کچھ بری یادیں جڑی ہیں جس وجہ سے وہ انہیں ختم کرنا چاہتا ہے خیر اسی سب کے بیچ نکولائی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اگلی صبح پیٹرویچ اس سے ملنے اس کے روم میں آتے ہیں تب ان جلے ہوئے پیجز میں سے وہ کچھ پیجز اٹھاتے ہیں اور نکولائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سب اس نے لکھا ہے تو نکولائی ہاں کہتا ہے جس پر کہ پیٹرویچ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایک رائٹر کی ضرورت ہے کہ تم میرے لے کام کرو گے اور نکولائی اس کے لئے مان جاتا ہے اور پھر پیٹرویچ اسے اپنے ساتھ ان کی اگلی انویسٹیگیشن کے لئے ایک گاؤں لے جاتے ہیں راستے میں اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پر پچھلے کچھ ہفتوں میں تین لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں جن کا بڑی ہی بیرائی میں سے مرڈر بھی کیا گیا ہے ان کی باتوں کے دوران نکولائی کو باہر ایک لڑکی کا ویجن آتا ہے اور وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے پھر گاؤں پہنچ کر جب پیٹرویچ لاش کی چیر پھار کر رہا ہوتا ہے تو نکولائی سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ باہر نکل جاتا ہے تب ہی اچانک ایک گھوڑا اس پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ لیزا کے گھر پر تھا لیزا یہاں وہ لڑکی ہے جس کا نکولائی نے ویجن دیکھا تھا لیزا کہتی ہے کہ وہ گھوڑا اسی کا تھا جس نے کہ اس پر حملہ کیا اس لئے وہ اسے یہاں لے آئے پھر وہ اسے کھانا آفر کرتی ہے ٹیبل پر نکولائی کی ملاقات لیزا کے ہزمنڈ ایلکس سے بھی ہوتی ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لیزا کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگتی ہے جس پر کہ ایلکس اسے کوئی دوائی دیتا ہے اور لیزا اسے لے کر چلی جاتی ہے ایلکس نکولائی کو کہتا ہے کہ گاؤں واپس جانے کے لیے وہ ان کا ایک گھوڑا لے جا سکتا ہے اور پھر رات میں نکولائی ایلکس کا گھوڑا لے کر گاؤں کی طرف نکل جاتا ہے لیکن راستے میں نکولائی کو وہاں پر وہی عجیب سی انٹیٹی دکھائی دیتی ہے جس کی باڈی پر بہت سارے ہونز ہیں اسے دیکھ کر نکولائی فوراں وہاں سے بھاگنے لگتا ہے نکولائی اس گھوڑ سوار کا ذکر کرتا ہے مگر رقصانہ کہتی ہے کہ جب اس نے نکولائی کو وہاں پر دیکھا تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا پھر وہ آنکھ سے لاکر نکولائی کو چائے دیتی ہے اور باتوں باتوں میں وہ ان تین مرڈرز کا بھی ذکر کرتا ہے رقصانہ کہتی ہے کہ یہاں پر تین نہیں بلکہ اسی بھی زیادہ موتی ہوئی ہیں یہ سننے کے بعد نکولائی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس چائے میں کوئی بھی ہوشی کی دوائی تھی اور پھر نکولائی کی آنکھ اس کے بیٹ پر کھلتی ہے وہ سارے بات جا کر پیٹرو کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے گاؤں کے باہر ایک لڑکی ملی تھی جس کا نام مقصانہ ہے مگر پھر گاؤں کے ایک پولیس آفیسر سے پتا کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جس مل کی بات نکولائی کر رہا ہے وہ تو آج سے تیس سال پہلے بنائی گئی تھی اور اب وہ بلکل کھندر ہو چکی ہے نکولائی کو ان کی بات پر اقین نہیں تھا اور وہ انہیں لے کر اسی جگہ پر چلا جاتا ہے مگر وہاں پہنچ کر وہ بھی یہ دیکھ کر حیران میں جاتا ہے کہ رات اس نے جو مل دیکھی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی مگر اب وہ واقعی میں بہت بری ہارت میں ہے پھر نکولائی رکسانہ کی بات کرتا ہے کہ وہ اسے یہی پر ملی تھی تب ایک آدمی کہتا ہے کہ رکسانہ اسی مل کے اونر کی بیٹی تھی لیکن باقی رڑکیوں کی طرح وقسانہ بھی ایک دن غائب ہو گئی تھی اور پھر گاؤں کی لوگوں کو اس کی لاش ملی تھی نکولائی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے رات میں نکولائی کو پھر سے ویشنز آتے ہیں جس میں کہ وہ وقسانہ کو دیکھتا ہے وقسانہ اسے ایک لیڈی کو ڈوننے کے لئے کہتی ہے جب نکولائی اس لیڈی کے پاس جاتا ہے تو وہ لیڈی اس کا گلہ دبانے لگتی ہے جسے گھبرا کر نکولائی کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد پیٹرو کے ساتھ مل کر نکولائی دوبارہ سے اسی مل کے پاس جاتا ہے جہاں اس بار انہیں ایک لیڈی کا کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے جب وہ گاؤں واپس آتے ہیں تو انہیں ایک لیڈی ڈکتی ہے جس کا بھی ہاتھ کٹا ہوا تھا یہ دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ لیڈی بھی ان سے بھاگتی ہے مگر وہ لیڈی ایک جگہ نکولائی پر حملہ کر دیتی ہے ڈیٹیکٹیو نکولائی کو بچانے جاتے ہیں مگر وہ لیڈی اتنی سٹرانگ تھی کہ وہ ایک ہی ہاتھ سے انہیں دور پٹک دیتی ہے جس کے بعد وہ پھر سے نکولائی کا گلہ دبانے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے جان سے ہی مار دے پولیس آفیسر وہاں آ کر اس لیڈی کو گولی مار دے دے ہیں بعد میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ لیڈی ہی ان سارے مرڈرز میں شامل تھی جس سے کہ اپیرنٹی یہ کیس سولف ہو جاتا ہے اور رات میں پیٹرو اور نکولائی گاؤں سے جانے کی بات کرتے ہیں رات میں لیزا نکولائی سے ملنے آتی ہے کیونکہ اگلے دن وہ جانے والا تھا لیزا اسے کس کرتی ہے اور پھر دونوں ہی انٹی میٹ ہوتے ہیں لیکن اسے بیچ نکولائی کو لیزا کی شکل میں کبھی بکسانا تو کبھی کوئی اور نظر آ رہا تھا تبھی اسے ایک آواز آتی ہے جو کہ اسے کہتی ہے کہ جاگ جاؤ ورنہ جل جاؤ گے اور اسے اس کی نیند کھل جاتی ہے تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ڈیٹیکٹیو اسی انجان انٹیٹی سے لڑ رہے ہوتے ہیں نکولائی انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر گاؤں کی لوگ اسے پیچھے کھینچ لیتے ہیں کیونکہ اندر خطرہ تھا اور اسی وجہ سے ڈیٹیکٹیو اسی آگ میں جھلس کر مر جاتے ہیں اگلے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ نکولائی ڈیٹیکٹیو کی باڈی کو کیارج میں رکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اسے ان کی فیملی کو دے سکے لیکن نکولائی خود فیلحال گاؤں میں ہی رکنے والا تھا تاکہ کہ وہ اس مسٹری کو سالف کر سکے اب یہاں سے سین اس لیڈی پر شفٹ ہوتا ہے جسے کہ پولیس آفیسر نے گولی مار دی تھی اور جس پر باقی سبھی لڑکیوں کی قتل کا الزام تھا اس کے پاس وہی سٹرینج انٹیٹی آتی ہے اور دیکھتی ہی دیکھتی وہ اسے زندہ کر دیتی ہے زندہ ہو کر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ نکولائی کے پاس کوئی بہت ہی سٹرانگ پاور ہے جساں کر وہ انٹیٹیو سے دوبارہ سے مار دیتا ہے مووی کے نیکس سین میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہزمن کے جانے کے بعد اپنے بائی فرنڈ کو گھر بلاتی ہے وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتی ہیں کہ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے اور وہ لیڈی دروازہ کھولنے جاتی ہے تب باہر اسے اور تو کوئی نہیں دیکھتا بس ایک لال ڈریس گیٹ سے باہر رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ لیڈی اس ڈریس کو لے کر اندر آتی ہے وہ اس ڈریس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تبھی پاس لگی کینڈل میں سے گرین دھوا نکلنے لگتا ہے اور پھر ایک ریڈ لیکوڈ باہر آتا ہے جس سے کہ وہ لال کپڑا بھی ہوا میں اڑنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر یہ دونوں ہی کافی ڈر جاتے ہیں اور تب ہی وہ لیڈی کسی کو دیکھ کر چلاتی ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے جس کے بعد اگلی صبح ہم اس کے باہر فرنڈ کو نکلائے کے پاس دیکھتے ہیں کیونکہ نکلائے کو لگ رہا تھا کہ اسی نے اس لیڈی کو مارا ہے مگر وہ آدمی اس الزام سے صاف منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کسی شیطان نے مارا ہے پھر ہم ایک ینگ لڑکی میری کو ندی کے پاس دیکھتے ہیں لیڈی کی بیٹی ہے سین نکلائے پر شفٹ ہوتے ہیں الیکزنڈر اسے ایک پینٹر کے پاس لگا جاتا ہے کیونکہ اسی انویسٹیگیشن میں ہیلپ کے لیے ایک پینٹر کی ضرورت تھی پہلے تو وہ پینٹر اس کام کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن پھر نکلائے اسے کہتا ہے کہ گاؤں میں بہت سی لڑکیوں کی جانیں جا چکی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا شکار اس کی اپنی بیٹی ہو یہ سن کر وہ پینٹر نکلائے کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سب اس لیڈی کے گھر جاتے ہیں جہاں اس کے آخری ریچولز پرفارم کیے جانے تھے نکلائے اس کے ہزبن کے پاس جاتا ہے اور اسے کسی نشان کے بارے میں پوچھتا ہے اس لیڈی کا ہزبن بتاتا ہے کہ اس نے اس نشان کو پینٹ کر دیا ہے جس کے بعد وہ پینٹر وہاں پر آتا ہے اور وینگر سے اس پینٹ کو ساف کر دیتا ہے جس سے کہ وہاں پر وہ نشان ویزبل ہو جاتا ہے یہ نشان دیکھ کر نکلائے کو دورہ پڑھنے لگتا ہے اور وہ کسی ٹری کی پینٹنگ کو ڈرا کرنے لگتا ہے پینٹنگ بنانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ ٹری اسی گھر کے پیچھے ہے جس سے کہ نکلائے کا شک اس لیڈی کے ہزبن پر جاتا ہے مگر یہاں پر الیکزنڈر کہتا ہے کہ ہمیں اس لیڈی کے گھر سے اس گھرسوار کا نشان میرا ہے تو پھر قاتل اس لیڈی کا ہزبن کیسے ہو سکتا ہے نکلائے کہتا ہے کہ وہ گھرسوار صرف جوان لڑکوں کو ہی اپنا نشانہ بناتا ہے جبکہ یہ لیڈی جوان نہیں تھی اور جو نشان ہمیں ان کے گھر پر ملا وہ الٹا نشان ہے یعنی کہ اس کے ہزبن نے نشان کو ڈرا کیا ہے تاکہ کہ وہ الزام اس گھرسوار پر لگا سکے گھر پر سامان کی تلاشی میں انہیں وہ چاکو بھی مل جاتا ہے جس سے کہ اس لیڈی کا قتل کیا گیا تھا اتنے سارے ایویڈنسز ملنے کے بعد اس لیڈی کا ہزبن اپنا جرم قبول کر لیتا ہے لیکن وہ نکلائے سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے اس کی بیٹی کے شادی کے بعد اریسٹ کیا جائے کیونکہ کچھ دنوں میں اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اب گھر کے تلاشی لیتے ہوئے جب نکلائے کینڈل کو ٹچ کرتا ہے تو اسے کچھ ویجنز آتے ہیں جس کے بعد وہ الیکزنڈر سے کہتا ہے کہ اس لیڈی کا ہزبن قاتل نہیں ہے اس پر الیکزنڈر حیران ہو کر کہتا ہے کہ اس کے ہزبن نے خود یہ کنفس کیا ہے کہ اسے نے مرڈر کیا ہے لیکن یہاں پر نکلائے اپنی بات پر شور تھا اسے لیے ایک ڈاکٹر کی مدد سے وہ اس لیڈی کی باڈی کا پوسٹ موٹم کرواتا ہے جس پر کے ڈاکٹروں سے بتاتے ہیں کہ لیڈی کی موت چاکو لگنے سے پہلی ہی ہو چکی تھی رات میں ہم دیتے ہیں کہ جب میری اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو تب اسے کسی کی آواز سنائے دیتی ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے جب وہ باہر نکلنے لگتی ہے تو تب ہی اس کی ماں کا بھوت اسے پیاروں سے پکڑ لیتا ہے جس سے ڈر کر وہ باہر کی طرف بھاگتی ہے تب ہی اسے وہی گھڑ سوار راستے میں دکھائی دیتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ اتھر اتھر بھاگنے لگتی ہے تب راستے میں لگ کی لی اسے نکلائے ملتا ہے وہ دونوں کسی طرح سے اس گھڑ سوار سے بچ کر جنگل سے باہر آتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر میری کمنگیدر ملتا ہے جو کہ نکلائے کو اس کے ساتھ دیکھ کر کافی غصہ ہو جاتا ہے اور نکلائے کو پنچ مارتا ہے جس سے کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے بے ہوش ہوتی ہی نکلائے کو پھر سے کچھ ویجنز آتے ہیں جس میں کہ وہ پھر سے وقصانہ کو دیکھتا ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ نکلائے بھی اس ڈارک فورس کا حصہ ہے جس سے کہ وہ گھر سوار بنا ہے اگر وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے تو اسے اپنی پاورس پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا اب اگلے دن میری کی شادی کی سیرمنی چل رہی ہوتی ہے جب اس کی ماں کا بھوت پھر سے اسے ڈراتا ہے ادھر نکلائے ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے وہی کینڈل دکھاتا ہے جو کہ اس لیڈی کے گھر سے ملی تھی اسے دیکھ کر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کینڈل کے اندر کسی طرح کا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہیلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں یہ بات سن کر نکلائے کو اس لیڈی کے ہزمن کی بات یاد آتی ہے اس کینڈل کو میری باہر سے خرید کر لائی تھی نکلائے اس لیڈی کے ہزمن کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس رات کینڈل کے جلنے کے وجہ سے اس کی وائف اور اس کے بائی فرن کو ہیلوسینیشنز ہونے لگے تب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میری وہاں پر آئی اور اس نے اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا لیکن اس کی مدر چاکو لگنے سے پہلے ہی ڈر کی وجہ سے مر چکی تھی اور پھر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تم نے وہ جھوٹا نشان بنایا اور سارا الزام خود پر لے لیا یہ سب سن کر میری کی فادر نکولا کا گلت دبانے لگتے ہیں اور میری اپنی ہزمن کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے راستے میں اس کی ہزمن کا پیر کسی چیز میں پھنس جاتا ہے جبکہ میری آگے نکل جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہزمن کے ساتھ ہی ہے مگر وہ اصل میں اس کی ماں کا بھوت تھا جو کہ میری کو اس گھر سوار کے حوالے کر دیتی ہے ادھر ایلیکزینڈر نکولا کو بچاتا ہے اور وہ سب جنگل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر انہیں میری کی ماں کا بھوت ملتا ہے جس کو ڈاکٹر کینڈل کی ہیلت سے بھگاتا ہے اور اگلے دن انہیں میری کی لاش ملتی ہے جس کے بعد نکولا اپنے ایک ٹیم بناتا ہے جس کی مدد سے وہ کیس کو سولف کر سکے اس ٹیم میں ڈاکٹر پینٹر اور اس کا ایک سرونٹ ہوتے ہیں نکولا کے کہنے پر سرونٹ پیٹرو ویچ کے بکسے کا تالہ کھلواتا ہے اور جب نکولا اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اسے پھر سے کچھ ویجنز آتے ہیں جس میں اسے لیزہ خطرے میں دکھائے دیتی ہے یعنی کہ شاید اس گھڑ سوار کا اگلا شکار اگلیزہ تھی مووی کے لاس سین میں ہم ایک لال کوٹ پہنے آدمی کو دیکھتے ہیں جب آدمی مرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈیٹیکٹیف پیٹرو ویچ ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں